اسلام علیکم دوستو سعید واسک آپ کی خدمت میں حاضر ایک بہت ہی افسوسناک خبر کے ساتھ پاکستان کے معروف عدکار مرزا شاہی انتقال فرما گئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لَهِ رَاجِعُونَ میں نے بہت سے دوستوں کو جب بتایا کہ مرزا شاہی انتقال کر گئے ہیں تو کہنے کے کون مرزا شاہی بہت دکھ ہوا پھر جب میں نے ان کی تصویر دکھائی اچھا تو یہ مرزا شاہی تھے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ٹیلیوین کے بیشتر ناظرین مرزا صاحب کے چہرے سے ان کی مخصوص ادھاؤں سے ان کی مزاہیہ ادھاکاری سے جملوں کی جو ایک خاص انداز میں ان کی ادائیگی تھی اس سے واقف تھے لیکن نام بہت کم لوگ جانتے تھے یہ اس کی بہت سی وجوہات ہیں جس پہ ہم بات کر سکتے ہیں مرزا صاحب ابھی کچھ روز پہلے انہیں کرونا میں مبتلا ہوئے اور کراچی کے ہسپیٹل میں پھر انہیں داخل کروایا گیا وہ بیماری سے لڑنے کی بہت کوشش کی ظاہر ہے ڈاکٹر بھی ان کا بھرپور علاج کرتے رہے لیکن افسوس انہیں وینٹی لیٹر پہ جانا پڑا اور پھر وہ دنیا سے رخصت ہو گیا مرزا صاحب نے یوں تو انیس سو پینسٹھ میں یعنی ٹیلیوین جب پاکستان میں آیا تب سے اپنے فنیک کریئر کا آغاز کر دیا تھا اگر ٹیلیوین کی بات کرتے ہیں اور بے شمار ڈراموں میں کام کی ہے لیکن اگر ہم ماضی قریب میں جائیں تو دو ڈرامے ایسے ہیں جو ہر کسی کو یاد ہیں ایک نادانیہ میں ان کا کردار چچا کمال کا اور دوسرا کو دوسری صاحب کی بیوہ میں علی مدین کا کردار یہ دونوں کردار ناظرین چونکہ یہ ایک سلسلہ بہت ماضی قریب کا ہے اس لیے کوئی ٹیلیوین ان کا جو ڈرامے دیکھنے والا شخص ہے کوئی بیویور ہوگا وہ اس سے انجان نہیں ہوگا مرزا صاحب نے قدوسی صاحب کی بیوہ کی اگر ہم بات کریں فسی خانباری کا یہ لکھا ہوا کریکٹر تھا اس کردار کو ایک ایسا بڑھا عدمی تھا جو امیر ہے صاحب سروت ہے اس کی جو بوڑی بیوی ہے وہ بہت چرچڑی ہے تو اس سے جان چھڑانے کے لیے پھر وہ ایک جوان عورت سے شادی کرتا ہے اس کردار کو بہت ہی امدگی سے انہوں نے نبھایا اور اس سیریل میں یا اس ڈرامے میں اتنے کریکٹرز تھے ہینا دل پذیر کے ان میں اتنی بھرپور جگہ بنا لینا یہ کسی بڑے اداکار کا کام تھا اور لوگوں نے اسے بہت انجائے کیا پھر اسی طرح سے نادانیاں کا جو کریکٹر تھا اس سے بھی لوگوں نے بہت بہت اس پہ ہنسے اور ان کی جو پھر وہی بات میں کرتا ہوں کہ ان کا چہرہ ان کی ادائیں بولنے کا انداز ان کا چلنا یہ سب چیزیں جو تھیں وہ ٹیلی میں دیکھنے والوں کو ہنسنے پہ مجبور کر دیا کرتی تھی اب جب کراچی میں میری کچھ دوستوں سے بات تھی تو میں نے ان سے پوچھا کہ میری صاحب کے کیا حالات تھے کیا ہو کہ ایک ایک ایکٹر جس نے چھوٹے چھوٹے کردار کی اپنی پوری زندگی میں اگر ہم بہت پیچھے بھی چلے جائیں بہت بڑے بڑے کریکٹرز ان کے حصے میں نہیں آسکے تو اس کی کیا آہ لائف ہو سکتی ہے کتنا وہ امیر کبیر ہو سکتا ہے یہ کتنا پیسہ یہ کتنے خوشحالی اس کے حصے میں آسکتی بھارکہ اب انہوں نے ایک درمیان ہے درجہ کی زندگی گزاری اور آہ کم از کم ایکٹنگ کو انہوں نے وقت دیا ایکٹنگ کو انہوں نے اپنی زندگی دی اور آہ جب سے پاکستان میں ٹیلیوی نے آہ تب سے اس کے ساتھ بابستہ رہے لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ اس سے انہوں نے فنانشلی کچھ کمایا تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور وہ لوگ اوٹ لوگ ہیں مختلف لوگ ہیں جنہوں نے اداکاری کی اور اسے پیسہ بھی کمایا لیجنڈ اداکار تھے اور بہت زیادہ آہ جسے کہتے ہیں کہ میل ملاب پہ یقین نہیں رکھتے تھے پڑھے لکھے تھے اور یہ جو ان کی وضا قطع تھی یہ سنداز سے ٹیلیوین پہ آتے تھے یہ اپنی جو عام نورمن لائف تھی اس میں وہ اس طرح کے نہیں تھے بلکل مختلف تھے سنجیدہ آدمی تھے جیسا کہ میں نے کہا پڑھے لکھے تھے اور اپنے کردار کو بخوبی اس میں اس کو اس کے اندر سے کہتے ہیں کہ اس کو اپنے اندر اپنے اوپر تاری کر لیتے تھے اس میں گھوش جاتے تھے پھر اس کے بعد اس کو ادا کرتے تھے اگرچہ ان کے کردار اگر ہم دیکھیں تو سب کے سب ایک ہی جیسے ہیں یعنی ایک جو ان کی ایک مخصوص چھاپ ہے ان کی شخصیت کی جو ایک انگ ہے یا رنگ ہے ان کی شخصیت کا وہ اسی طرح کے کردار ادا کرتی آئے لیکن ان کرداروں کے لیے بھی ان کو سوچنا پڑتا ہے ان کو ادا کرنے کے لیے بہت محنت کرنا پڑتی ہے تو مرزا صاحب نے اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ انیس سو پین سٹھ سے لے کے اور تادم مرک انہوں نے کام کیا چھوٹے کریکٹر ملے بڑے ملے لیکن یہ ہے کہ خوشی سے زندہ دلی کے ساتھ اپنی زندگی گزاری اس کے علاوہ اگر ان دو ڈراموں کے میں بات کر رہا تھا فیفٹی فیفٹی میں اگر میں اپنے بچپن میں چلا جاؤں تو انہوں نے چند خاکوں میں کام کیا جیسے اب اس میں اسماعیل تارہ یا ماجی جہانگی اور بہت سے کچھ لوگ ایکٹرز تھے جو چھائے رہے ان کو جہاں کوئی کردار ملا وہ انہوں نے ادا کیا اور لوگ انہیں دیکھ کے ہنسے اسی طرح سے اگر ہم چلے جائیں ہائی جیتی ای ٹرین یہ کردار ان دراموں کے کردار جو تھے وہ بھی لوگوں نے بہت پسند کیے میرہ صاحب نے متعدد فیلموں میں کام کیا ندیم صاحب کی فیلم چاہوں گا کہ مرزا صاحب اس فیلم میں بھی موجود تھے کردار چھوٹا تھا لیکن یہ ہے کہ مرزا صاحب اس وقت سے یہ جو اداکاری کی دھن اور لگن تھی وہ ان کے ذہن پر سوار تھی اور کام کیا پھر چھوٹے صاحب کے نام سے ایک فیلم بنی اس میں بھی وہ جلوہ کر ہوئی اسی طرح اگر آپ مرزا صاحب کی ڈائلوگ ان کا آپ کو یاد ہوگا جو انہوں نے ایک میں بولا کہ کسی نے میرا بکرا تو نہیں دیکھا تو یہ بہت پھول ہوا تھا اب جب کہ مرزا صاحب دنیا سے چلے گئے ہیں تو بہت سے لوگوں کو میں وہی شروع والی بات کہوں گا کہ ان کے چہرے کے ساتھ ان کا نام بھی یاد ہو جائے گا وہ ہمارے بچمن کی یادگار تھے ستر سال جیئے اور ستر سال میں کم از کم اگر آپ دیکھئے پچاس سال سے زیادہ جو عمر کا اپنا حصہ تھا انہوں نے اداکاری کو دیا اور لوگوں کو ہنسانے میں لوگوں کے چہروں پر مسکراہتیں بکھیرنے میں بٹایا تو ایسے لوگ میں سمجھتا ہوں کہ بہت نادر ہوتے ہیں اور کسی کو خوش کرنا کسی کے اداس چہرے پر مسکراہت بکھیرنا یہ بہت بڑا کام ہے اللہ تعالی مرزا صاحب کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے آمین